سلام ایک ہم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج اس وقت صبح کے ساڑھے آج برز رہے ہیں اور مجھے اتنی زیادہ بھوک لگی تھی کہ اتنی صویرے میری آنکھ کھل گئے اور اب ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں باہر کا موسم کیسا ہے آج سب سو رہے ہیں سیف اور سیف میں جاگ گئی کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی رات کو میں نے کھانا نہیں کھایا تھا ہوئے 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 ابھی ساڑھے آٹھ بج رہے ہیں اور اتنی زیادہ شدید گرمی ہے پوچھو ما ہوئے اتنی زیادہ گرمی ہے اس وقت پتہ نہیں دن کے وقت کیسے ہو دے گا چلی ہے اب ہم اندر چلتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں ورنہ مکھیاں آ جائیں گی اور اب ہم اپنا ناشتہ تیار کرتے ہیں ناشتے میں میں ایک چکن زنگر پیٹی لی ہے یہ میں بنا کے اس کو فریز کر کے رکھ دیتی ہوں اور جب کسی نے کھانا ہو تو اس کو نکال کے فرائی کر لیتے ہیں اس کو ایک مرتبہ فرائی کیا ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ اس کو فرائی کرنا چاہے فرائی کر لیں یا پھر اس طرح سے طوے پہ روست کر لیتے ہیں اس وقت میں طوے پہ اس کو روست کروں گی اور ساتھ میں ایک براؤنڈ بریڈ لی ہے میں نے پہ ہم اسے پندرہ سے بیس منورتہ پکائیں گے اس پہ ہم آئل نہیں ایڈ کریں گے اور ساتھ میں جو فلیم ہے اس کو بلکل لو کر دیں گے لو فلیم پہ اس کو ہم نے پکانا ہے یہ تھا ہمارا ناشتہ آج میں نے چائے بھی نہیں پینی اتنی گرمی ہے اس کے بعد یہ میری سسٹر نے سالن بنایا تھا شام کو ہم نے جانا تھا شاپنگ کرنے تو اس وقت نہ کھانا کھانے کے بعد میں سو گئی تھی اور شام کو ساڑھے چھے وجہے میری سسٹر نے اٹھایا کہ اس نے کہا چلو میڈیسن لینی ہے اور گھر کی ضروریات کے کچھ چیزیں ختم ہو گئی تھیں جیسا کہ سبزی ہے چکن ہے تو وہ لینے چلتے ہیں تو اس وقت صبح شام کے ساڑھے چھے بج رہے ہیں ساری صبح کی نہیں شام کے ساڑھے چھے بج رہے ہیں ساڑھے چھے بجے ہم روانہ ہو گئے ہیں موسیقی 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 ریپلیکا کا سوٹ تھا اور یہ سوٹ ہمیں بہت زیادہ پسند آیا تھا لیکن اس کا اوریجنل بھی سیم اسی پرائس تھا جس پرائس سے یہ ہمیں ریپلیکا دے رہے تھے تو اس لئے ہم نے زیادہ فورس نہیں کیا تو وہاں سے اٹھ کے ہم آگئے اس کے بعد ساڑھے ساتھ بجے ہم جوس وغیرہ پیئے کیونکہ آج گیارہ محرم ہے گیارہ محرم کی وجہ سے مارکیٹ آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کلوز ہو گئی تھی تو جوس پینے کے بعد پھر ہم گھر واپس آگئے تھے کچھ کھانے کا لیا تھا سب نے اپنی اپنی پسند سے لے لیا لیمکہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد ان کی ایس کریم بھی اچھی نہیں ہوتی میں نے اس کی ساری ایس کریم ٹرائی کی ہیں مجھے ان کا فلیور بلکل پسند نہیں آیا ایس کریم کھانی ہے تو اگر آپ نے چھے نمبر گردیزی مارکٹ جہاں بھی وزیٹ ہیں تو آپ یہاں چل بار پر چلے جب ان کی ایس کریم بیسٹ ہوتی ہے لیکن ان کا جو لیمکہ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا رشید کورنر کا جو لیمکہ ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے لیکن ایس کریم کا ٹیسٹ بلکل بکواس ہوتا ہے رات کا کھانا ہم نے تکہ پیس مانگوا لیا تھے کیونکہ میں اور میری بہن تھے دو بندے تھے کون اٹھے اور کون پکا سارا دن کھانا پکانا کھانا پکانا اسی میں گزر جاتا ہے یہ تھا میرا آج کا ولوگ کافی دنوں کے بعد میں نے یہ ولوگ بنایا لیکن سب مجھے کہہ رہے تھے ولوگ اپلوڈ کرو میرے پاس بلکل ٹائم نہیں تھا ولوگ اپلوڈ کرنے کا اسلام آباد سے آئی ہوں سستی سستی سونا کھانا پینا سونا کھانا پینا اور ولوگ دور کی بعد میں نے کوئی پوسٹ بھی اپلوڈ نہیں کرتی کیونکہ پتہ نہیں کیا ہوگی ہے یہی روٹین چل رہی ہے آج کل اوپر سے گرمی اتنی زیادہ اتنی زیادہ پوچھے مات اب سے انشاءاللہ میں ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کروں گی اور اور اب ملتے ہیں نیو بلوگ میں